جی تو آپ سب خیریت سے ہوں گے ایکسپو پاکستان سیریز جو ہم نے شروع کی ہے آج اس سیریز میں ہم لوگ جا رہے ہیں فورٹ منرو جسے کہا جاتا ہے ساؤتھ پنجاب کا مری تو وہاں پہ جانے کے بعد مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو کم کم آئے ایک بار تو ضرور وہاں کا وزٹ کریں گے اور آپ جو مری ہے نورت مری اس کو بھول جائیں گے میرے ساتھ جو ہیں وہ ہیں دانیل بھائی جو ملتان سے ہیں ان کے اسرار پہ میں جا رہا ہوں میں فرس ٹائم میرا چکر ہے تو انہوں نے بڑا کیا ہے کہ نہیں آپ لازمی جائیں اور آپ نورت کو بھول جائیں گے تو چلیں چلتے ہیں پیچھے میرے جو ہے وہ مظفرگڑ سیڈی ہے تو یہاں سے اب تقریبا ہمارا جو ہے وہ ڈیڑھ دو گھنٹے کا پانچ گا ہے ساؤت کی طرف آپ جب آئیں گے اس وقت رستے میں آپ کو نظر آئے گا نظر بلوچ جو میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اثر پڑھنے میں آپ کو ذرا مشکل ہوگی نظر بلوچ سپیشل دودھ کی بوتلیں یہ یہاں کی سب سے مشہور جو ہے نا وہ دودھ کی بوتلیں ہیں جب کبھی بھی آپ آئیں یعنی تیس پینتیس سال سے انہیں ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے جب کبھی بھی آپ یہاں چکر لگائیں تو ایک بار جو ہے یہ ضرور ٹرائی کریں اور پھر ہمیں بتائیں کہ یہ سچ میں اتنی ٹیسٹی ہے یا لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں یہ پڑھنے جو بوتل ہیں نظر بلوچ کی دودھ کی بوتلوں کو انجوائی کر کے آ چکے ہیں یہ سامنے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ تھرمل پاور سٹیشن ہے جہاں پہ فیول اندھن کو یوز کر کے سٹیم پیدا کی جاتی ہے اور سٹیم سے پھر بجلی پیدا کی جاتی ہے یہ طریقہ جو ہے وہ کافی کوسٹلی بن جاتا ہے جو کہ ہم جو ہے پاکستان یا ایسے ممالک جو ابھی ایک نورمن ریشو سے نیچے ہیں ایک نورمن ریشو سے ان کے لیے یہ پیدا کرنا اور پھر اسے سیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جس وجہ سے اس پاور پلانڈ کو کچھ عرصہ پہلے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کی کافٹ اگر نارمل پانی سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے اس کی نارمل کافٹ تین ارفے یونٹ ہے تو اس کی دس سے بار ارفے یونٹ ہے تو رستے میں آپ اسے بھی وزرڈ کر سکتے ہیں یہ جی جو ہے وہ غازی گھاٹ ہے اور دریائے سین جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اطراف میں ہم جو ہے غازی گھاٹ جو پھل ہے وہاں سے گزر رہے ہیں آگے پھول پلازا وہاں سے گزر رہے ہیں آپ پر نظارہ کر سکتے ہیں حال دیکھ بہت اہترین جو یہ اگر سفر رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں یہ خانہ بدوش لوگ اپنا سفر کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں کچھ ہم بھی نہیں کہہ سکتے پھر یہ لوگ کافی لمبا سفر کرتے ہیں اسی طرح ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے دوسرے علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف یہاں پہ آکیا آپ اگر بورڈنگ کرنا چاہیں تو یہاں پہ کوئی کشنیاں موجود ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پکنک سپورڈ کے حوالے سے بہترین جو ہے وہ پوائنٹ ہیں یہ بنے ہوئے کال پلازا موسیقی بہترین جو ہے دی جو خان ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں راجن پورو کشمور یہ آگیا دی جی خان کا مین چونک ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ایر فورس کا تیارہ جو ہے وہ ڈیسپلی گیا ہوا ہے بہت ہی یہاں میں ان بائک والوں سے تنگوں جو رونگ گئی اتنی ہیں بہت ہی جو ہے وہ بہترین مزید ہے اچھا یہ جو چوک ہے نا یہ چوک ہے یہ چوک ہے کہ یہ خاص بات ہے یہ چاروں سبوں کو جاتی ہے اس چوک سے جاتی ہے اگر جائیں تو پنجاب اگر جائیں تو بلوشستان اگر جائیں تو بلوشستان اگر جائیں تو بلوشستان آپ فورڈ مرنو روڈ پر آئیں گے ایک تو آپ کو دور سے وہ پہاڑ جو ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کیمرہ شاید دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا قریب جا کے تو ظاہری بات ہے نظر آ جائیں گے ایک تو آپ بلندی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے سنگر روڈ ہے پر روڈ بہترین ہے پہاڑ جو ہے ابھی یہاں سے ہم سکھی سرور شہر کے بلکل قریب ہیں اب سے تقریباً پندرہ کلومیٹر سکھی سرور شہر دور ہے اور جو کہ تقریباً بیس منٹ یا بیس منٹ کا رستہ ہوگا دور سے جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ شروع ہو جگا ہے سورج اپنی گرمی دکھانے کی کوشش میں ہے مگر اس علاقے میں جو ہے وہ ہمیں فیل نہیں ہو رہی میں بھی کلائمیکس دوڑا چینج ہے موسم چینج ہے اس وجہ سے برحال آگے جل کے دیکھتے ہیں کہ سورج اپنے مقاصد میں کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ سامنے یہاں پہ آپ کو یہ ہوتل چھوٹے چھوٹے نظر آ دائیں گے یہاں پہ آپ کو یہاں کی مقامی جو ہے وہ ڈیش جو بھی ان علاقوں میں چلتی ہے زیادہ تر تو یہاں پہ ایک بریانی چلتی ہے بڑے گوشت کی جو ہے دی کی پلاو سے کھا جاتا ہے وہ چلتا ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ جگہ جگہ مل جائے گا باقی بلکل یہ کچھے مکانات حضر آپ دیکھ سکتے ہوں تو بلکل آپ آپ جو ہے نا وہ کیام پاکستان سے پہلے میں چلے جائیں گے اگر اس جگہ پہ آپ آئیں گے یہ مطلب بہت وانڈرفول اور بہت ہی منفرد جو ہے وہ ایکسپیڈینس ہوگا آپ لوگوں کا بھی اور ہمارا بھی تو جو ہے آپ کو چکر تو لگانا چاہیے باقی آپ سے باتچیت ہوتی رہے گی ہمارے ساتھ رہیے پہاڑ بقاعدہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں سیکس کلومیٹر اور فورٹ منرو فیپٹی ٹو موسیقی 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 یہ جو نظاریں ہیں جی آپ کو یہاں پہ ملیں گے سامنے پہاڑ اور سخی سرور شہر کو ہم لوگ کراس کر کے اپنی مگزل کی طرف ربند وہاں ہیں سخی سرور جو ہے واپسی پہ ہم لوگوں کو خوشش کریں گے کہ ایک دربار کی طرف ربند وہ ہو جائے یہ آپ نظارہ کر سکتے ہیں جگہ جگہ کریش ماشینز لگی ہوئی ہیں پتھر نکر رہے ہیں اور یہ پورا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے یہ آپ سارا جو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر ٹائم ہوا اتنی سپیڈ سے چلتی ہے کہ آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے طفان والی سچویشن ہے فورڈ منرو یہاں سے راؤنڈ آباؤڈ چالیس کلومیٹر ہے جو کہ ہمارا تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ کا راؤنڈ آباؤڈ رستہ ہوگا می بھی می بھی اس سے زیادہ ہو کیونکہ روڈ کی کنڈیشن مجھے بھی نہیں پتا فرس ٹائم میرا جو ہے وہ یہ ایکسپیڈینس ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے مطلب اگر آپ فیول کے حوالے سے جو ہے اس روڈ پہ تو مجھے ابھی تک نہیں اسٹیشن نظر آئے تو آپ نے سخی سرور شہر سے ہی اپنی ان چیزوں کو پورا کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرف کو نکلنا ہے تاکہ آپ کسی بھی مشکل سے ہے جو وہ بچ سکیں یہاں پہ یہ ہے کہ موسم میں تھوڑی سی تبدیلی وہ دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ یہ پہاڑ جو ہیں وہ یہ خوشک ہیں تو اس وجہ سے ہلکی سی ہمیں ابھی گرمی محسوس ہو رہی ہے آگے جا کے جو ہے وہ کیا موسم ہوتا ہے اور کیا چینجنگ آتی ہے وہ تو پھر پتا چل ہی جائے گا یہاں پہ آپ کو یہ کیونکہ بڑی گاڑیاں آتی ہیں تو آپ کو یہاں پہ ڈرائیونگ کے حوالے سے بڑی کیئر کرنی پڑے گی یہ زیادہ تر جو یہ گاڑیاں ہیں انہی پتھروں کو لے کے پنجاب اور باقی صوبوں کی طرف جاتی ہیں تو ان گاڑیوں کا یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے اور جگہ جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی نہر بھی یہاں پہ ایک دو ہم نے دیکھی ہیں پر وہ بھی خوشک ہیں پر حال یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے اس طرف یہاں سے اگر آپ بلوچستان کی طرف نکل جائیں تو آپ مزید جو ہے وہ خوبصورتی دیکھ سکیں گے کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ سیکنڈ نورت آپ کہہ سکتے ہیں اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا کہ نورت خوبصورت ہے تو ہم کوشش کریں گے اس طرف بھی جائیں تو اس کے لئے سب سے پیدا تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ویو وڈی دیکھنا ہے تو ہمیں جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں چینل کو تاکہ اس طرح کی مزید جو ہے انفرمیشن ویڈیوز اور ٹور وہ آپ کو دیکھنے میں ملیں اب یہاں پہ ویادر جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا ہے ابھی ہمیں سردی لگنا شروع ہو جگی ہے اور آپ یہ چیک کریں ملکل مجھے تو یہی فیل ہو رہا ہے کہ میں ابھی جو ہے وہ گلگت بلدستان وہاں بھوم رہا ہوں سیم وہی سسٹم ہے ہم لوگ تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں یا شاید آدھے گھنٹے میں ابھی یہ سامنے آپ چک کریں نہیں ابھی میں کہوں گا کہ آدھے گھنٹے سے یعنی تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ دس کلومیٹر انتیا کریں ہیں ہے 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 این ایریا میں آپ کو جو چیزیں میں ہیں لوگ یہاں کے مقامی ہیں یہاں پہ آپ کو ہمارے پشتون جو ہے وہ لوگ ملیں گے سرائکی پٹی ہے اور کمال کے بعد ہے یہ وہ روڈ ہے اسی روڈ سے آپ کوئٹہ کوئٹہ سے تختان زہدان ترکمانکستان ایران ایراک سیریہ ترکی یعنی اگر بارڈر نہ ہو تو آپ یورپ تک اپنی بائیک پہ اپنی کاری پہ اسی روڈ کے تھوڈ جا سکتے ہیں جیسے سلک روڈ تھا جو چائنہ کے ساتھ تھا وہ ہی اسی ٹائپ کا یہ روڈ ہے ہم لوگ جو ہے وہ فورٹ منرو سے بیس سے پچیس کلومیٹر دور تھے بلکہ جو ہے وہ راؤنڈ باؤٹ بیس کلومیٹر تو رستے میں جلتے ہوئے ہمیں پانی کی آواز آئی تو ہم لوگ نا بائیک کو جو ہے وہ سائیڈ پہ پار کیا کہ یہ پانی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو یہ نیچے آپ اگر دیکھ سکیں تو یہ نیچے چشمہ بہ رہا ہے نیچے ہم جا نہیں سکتے کیونکہ رستہ نہیں ہے اوپر سے کہیں اسی آ رہا ہے تو امید ہے کہ اوپر جا کے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ چشمہ آ کدھر سے رہا ہے تو ابھی نیچے تو جو ہے وہ کافی گہرائی ہے اور پانی بہر ہے اور یہاں پہ موسم ابھی کافی چینج ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں ایک تو سردی میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں سے بڑے کیئر فلی آپ کو جو ہے نا وہ موو کرنا پڑے گا بلکم بہت تنگ جو ہے وہ روڑ ہے اور بہت ہی کیئر فلی جو ہے نا وہ موو کرنا جو ہے نا جی یہ ہے جی بیوٹی آف نور ساری ساؤتھ یہ جی ساؤتھ کی بیوٹی ہے یہ نیچے ہمارے ساؤتھ جو ہے وہ آبشار چل رہی ہے جو چشمہ تھا گلگت میں ایک کہاوت ہے کہ سڑک اور ندی یہ آپ اس میں بہن بھائی ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ساؤتھ میں دیں گے اور یہ حقیقت ہے جب ان علاقوں کی طرف ہم لوگ آتے ہیں تو یہ حقیقت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ ان کی جو کہاوت ہے نا وہ بہت حقیقت کے قریب ہے اب یہ ہمارے ساؤتھ جو ہے وہ چل رہا ہے چشمہ چل رہا ہے ہم نیچے تو نہیں اتر سکتے کیونکہ گہرائی کافی زیادہ ہے تو میں بھی آگے کوئی ایسا ایک پوائنٹ ہو جہاں پہ اس کا ویو پوائنٹ یا یہاں پہ رکنے کا کوئی چانس بنا ہو تو وہاں پہ ہم لوگ جو پھر رکیں گے یہ جو سامنے آپ بریج دیکھ رہے ہیں ایشیا کا سیکنڈ لارجس سٹیل بریج ہے جو یہ موجود ہے آپ کے سامنے یہاں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ آگے پورٹ مرنو پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا ریسٹ ہوگا سیلفیز ہوں گی ویڈیوز بنائیں گے اور آپ کو لطف اندوز کریں گے ایشیا کا سیکنڈ لارجس سٹیل بریج ہم لوگوں نے اس پہ سفر شروع کر دیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر کہاں سے کہاں تک یہ پورا بہت بہترین ہے موسم بھی بہت اچھا ہے اور یقین جانے ہیں کہ آپ سچ میں اب میں کہتا ہوں کہ واقعی میں مری کو بھول گیا ابھی میں اوپر نہیں گیا اوپر چشمہ ہے جھیل ہے اور یہ سین ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور بادل جو گزرتے آپ کو نظر آئیں گے آپ کے سامنے سے یہ چیز ہے یہ سامنے جو ہے آپ کو جو ہے وہ کلائمیکس تھوڑا سا کلاوڈی لگ رہا ہے یہ بادل ہیں اب یہ دیکھیں سب یہاں سے بخائدہ جو ہے وہ بریج سٹارٹ ہو چکا ہے بس یہ جو ہے نا مولانا محمد سرور اور یہ جی عمران صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوئے بس جو بھی ٹوریسٹ یا لوگ آتے ہیں وہ کائنلی ان چیزوں سے آوائڈ کیا کریں ہمیں اپنے جو ہے وہ قدرتی ورثے کو اور ان چیزوں کو محفوظ کرنا ہے ناکیوں نے اس طرح گندہ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ جیسے میں ایک ٹوریسٹ سے وابستہ ہوں میں آیا ہوں ایسے ہی انٹرنیشنل لیول کے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہوں گے تو وہ لوگ پھر اس چیز کو بڑا محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کے ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں سپیڈ کو آپ نے بہت مینٹین رکھ کے پھر یہاں پہ چلنا ہے کوئی بھی غلطی جو ہے وہ آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گی اب یہ دیکھیں نا یہ پورے روڈ پہ جگہ جگہ پہ نا وہ نام لکھے نظر آ رہے ہیں محبت خان اور عرشد کجر صاحب ان سے یہ ہی کہوں گا کہ نیکسٹ بھائی آپ یہاں پہ نہیں آئیے گا باقی جو نام رہ گئے ہیں یہ مرجان سوپر پاور یہ عجیب یار ملک آصف موسیٰ فتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے سب اس طرح کی چیزیں سے یار آبویڈ کیجئے گا انہیں محفوظ کرنا ہے ہم نے آکے ایسے کندہ کرنا ہے کہ لوگ آکے وہ دیکھ کے اس میں سے عجیب سا فیلنگ لیں کہ پتہ نہیں ہے لوگ کیا ہیں دیکھے ہیں دیکھے ہیں بریج نظر آ رہا ہوگا جہاں سے گھوم گیا ہم لوگ اوپر آئے ہیں ابھی یہاں سے بریج سے آگے جو ہے وہ آٹھ کلومیٹر ابھی بھی باقی ہے تو ہم نے تو اندازہ جو میرے میرا اندازہ تو وہ تو بیس منٹ کا تھا مگر یہ فاصلہ تقریباً پنتالیس منٹ تک جو چلا گیا ہے اتنا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں سوچ رہا تھا نارمل ہی روڑ ہوگے زیادہ اگر پہاڑ بھی آئیں گے تو زیادہ نہیں ہوں گے پر یہاں پہ وہ میرا اندازہ خلصا بچ ہوا ہے اسی رستے سے کوئٹا سے جو ڈرائی فروٹس اور دوسرے نارمل فروٹس ہیں وہ اسی رستے سے ہوتے ہوئے ہمارے جو ہے پنجاب سائیڈ پہ آتے ہیں یہاں پہ اکثر گاڑیاں جو ہیں بڑی جو میں نے دیکھی ہیں اس حوالے سے ان میں ابھی موسم کے حساب سے سیب جو تھے وہ لوڑ تھے اور کوئلا وہ بھی اسی رستے سے پنجاب میں آتا ہے کوئٹا کی طرف سے یہ چیک کریں آپ سامنے نظارہ چیک کریں آپ کو پورے پھول کی جو ہے نا وہ ویڈیو جو ہے وہ دکھائی گیا ہے یہ سطح سمندر سے کتنا ہائٹ پہ ہے اس کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر میں نے اتنی زیادہ وہ سرچ نہیں تھی یہ تو بھائی چانس جو ہے وہ چانس بنا تو ہم لوگ اس طرف جو ہے وہ نکل آئے اور وہ ٹیٹ کرتے ہوئے یار یہ گاڑیوں والے نا بہت خلط کر جاتے ہیں کئی دفعہ یہاں سے بھی پھونکے ہم لوگ اوپر جائیں گے اور ہمارا جو خاصلہ ہے وہ اب باقی ہے سات کلومیٹر موسیقی موسیقی جی تو آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ پانی گر رہا ہے ٹھیک ہے پانی اس چٹان پر گر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا افکار جو ہے وہ پیالے کی طرح سے ہو گیا جسے یہاں کے لوگ پیالا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانی اوپر سے کہیں گھیل سے یا کسی چشنے سے پہاڑوں کے اندر سے جو آ رہا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ پرسکیوں محول ہے آپ یہاں پہ کیمپنگ کے لئے جگہ نہیں ہیں امید ہے کہ وہ بھی بن جائے گی کچھ ٹائم تک تو یہاں پہ آپ ضرور وزٹ کریں اور یہاں کی ایک جو عجیب بات جو ہمیں لگی ہے یہاں پہ پورے شہر میں ہمیں بہت کم لوگ نظر آئے ہیں دھروں کو تالے تھے اور جیسے وہ موویز میں ہوتا ہے نا زومبیز کے بعد سٹی خالی ہو جاتی ہے یہ سیم ویسی سٹی ہے تو یہ بھی آپ کو تھوڑی سی دکھائیں گے آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا تو چلتے ہیں یہاں پہ ہے محمد حنیف بھائی یہ ان کا ہوتل ہے یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ جب بھی آئے تو یہ آپ سے خصوصی ریت کریں گے ان سے آکے آپ میرے ریفرنس سے جب ملیں گے تو یہ آپ کو کمرے بھی اچھے ملیں گے اور آپ کے ساتھ خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے جی حنیف بھائی میرے بھائی سر اوکی شکریہ یہ ہے گھنٹا کر چوک جی تو ہم لوگ موجود ہیں ڈیمیس جیل میں یا نیچے آپ جیل کا نظارہ کر سکتے ہیں ابھی تو کنسٹرکشن چالو ہے یہاں پہ آپ فشنگ بھی کر سکیں گے یہ کنسٹرکشن ہونے کے بعد اور اس کے علاوہ بورڈنگ ہے وہ کر سکیں گے تو کافی جو ہے وہ یہاں پہ موسم بھی اچھا ہے اور بہت جو ہے نا بیوٹی فل پلیس ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ چکر ضرور لگائیے گا ایک بار میں جس درخت کے نیچے کھڑا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقامی لوگوں کے نزدیک یہ درخت تقریباً دو سے ڈھائی سو سال پرانا ہے یہ بالکل ابھی تو درمیان میں سے وہ تھوڑا سا رستہ بن گیا ہے پہلے وہ بھی نہیں تھا اور اس کی جو ہیں وہ روٹس وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر تک آئی ہوئی ہیں اور اوپر تک یہ کافی پھیلا ہوا ہے اس طرح کی بہت ساری کیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو آنے کے بعد وہ نظر آئیں گی اس لیے ایک بار تو ہے وہ کم سے کم آپ وزٹ کریں تو آج تک کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بار موسیقی